میں پنجاب پولیس کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے پانچ لوگ یہ قتل کریں گے آئی جی پنجاب اور آئی جی اسلام آباد پیچھے ان کے ہینڈلرز انہوں نے پلان کیا بنایا زمان پاک کے باہر یا آج یا کل آپریشن کا پلان ہے اور وہ کیا آپریشن ہے میں پولیس والوں کو بتا رہا ہوں انہوں نے دو سکوڈز بنائی ہیں ادھر اسلام آباد سے اس نے چوز کی ہے آئی جی نے اور ادھر سے اس نے منتخب کیا یہ جو پنجاب کا آئی جی ہے انہوں نے دو سکوڈز بنائی ہیں اور یہ میں جب آپ کو بتاؤں کہ پلان یہ تھا کہ مرتضی بھٹو ٹائپ قتل کرنا تھا انہوں نے آپس میں نورہ کشتی کرنی تھی وہ جی تصادر میں وہ مارا گیا یہ پلان تھا اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ میں جب وہاں سے باہر نکلا ہوں ذرا صورتحال دیکھیں کہ اب میں باہر نکلا ہوں ٹیر گیسنگ کیوں شروع ہو گئی یعنی مشکل سے ہم اپنی جان بچا کے وہاں سے نکلے ہیں وہ تو اللہ نے کوئی کرم کرنا تھا اس کیا تو ہے کہ ایک انسان پلان بناتا ہے اور ایک میں بناتا ہوں تو ایک اللہ کا کرم تھا کہ ہم وہاں سے بچ کے نکل گئے وہاں بعد میں مجھے پولیس والوں نے بتایا سی ٹی ڈی کی وردی کے اندر وہاں نامعلوم لوگوں نے وردی پہنی ہوئی تھی سی ٹی ڈی کی مجھے پولیس والوں سے انفرمیشن ملی آہستہ آہستہ کہ وہاں ہونا کیا والا تھا سارے انہوں نے جو کلوز سرکٹ وہ جو کیمراز تھے وہ فوٹیجی نکال کے لے گئے کیوں نکال کے لے گئے پہلے چوبیس گھنٹے انہوں نے سیکیور کی وہ ایریا کیا کون آ رہا تھا وہاں کیا کچھ دہشتگرد آ رہا تھا کیا کرنے آ رہا تھا پچاس سال سے قوم مجھے جانتی ہے کتنی دفعہ میں نے قانون توڑا ہے پورا پلان بنا ہوا تھا مجھے وہاں قتل کرنے کا آئی جی برس پڑا پولیس کے اوپر کہ تم نے کیوں نکلنے دیا اس کو آئی جی کو دیکھیں یہ پوری طرح باقی پولیس نہیں شامل تھی اس میں ان کو اندازہ ہو رہا تھا لیکن آئی جی پوری طرح شامل تھا برس پڑا کیسے تم نے اسے نکلنے دیا اس کے بعد آپ ذرا سنیں اب میں آپ کو دوسری چیز پہ آنے لگا ہوں مجھے جو یہ پلان پتا چلا ہے میں اس لیے آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کیونکہ آج شام کو ہو سکتا ہے یہ آپریشن کریں دیکھیں میرے پاکستانیوں جو یہاں ہو رہا ہے میری یہ سمجھ سے باہر ہے مجھے جو قتل کرنے کی یہ جو مجھے گولیاں لگیں یہ اللہ کا کوئی خاص کوئی کرم تھا کہ اس نے مجھے بچا لیا جو وزیر آباد میں میرے سے ہوا ڈیڑھ مہینہ پہلے میں لگا رہا کہ انہوں نے ایک دینی انتہا پسند کے نام پہ مجھے قتل کرنا ہے میں کہتا رہا میں نے دو جلسوں میں بتایا میں نے اپنے ساری ساری میری ٹیم کو میں نے بتایا ہوتا ہے کہ یہ ہونے والا ہے آج ساری اس کی ایویڈنس ختم کر رہے ہیں جتنا جی آئی ٹی کا ریکارڈ ہے اس کو تباہ کیا جا رہے ہیں کون کر رہے ہیں کیوں کیا جا رہے ہیں کس کو خوف ہے کون اتنا طاقتوار ہے تو میری میری بات سنیں اب ایک اور پلان بنا ہے اور یہ میں آپ سب کو بتا رہا ہوں میں اپنی عدلیہ کو بتا رہا ہوں میں خاص طور پر پنجاب پولیس کو بتا رہا ہوں آئی جی پنجاب اور آئی جی اسلام آباد پیچھے ان کے ہینڈلرز انہوں نے پلان کیا بنایا زمان پاک کے باہر یا آج یا کل آپریشن کا پلان ہے اور وہ کیا آپریشن ہے اور میں پولیس والوں کو بتا رہا ہوں انہوں نے دو سکوڈز بنائی ہیں ادھر اسلام آباد سے اس نے چوز کیا ہے آئی جی نے اور ادھر سے اس نے منتخب کیا ہے یہ جو پنجاب کا آئی جی ہے انہوں نے دو سکوڈز بنائی ہیں وہ کیا کریں گے وہ ہمارے لوگوں کے اندر یہاں آ جائیں گے اور ادھر سے گولی چلا کے چار پانچ پولیس والے مارنے ہیں انہوں نے ہمارے کھڑے ہو کے ہمارے لوگوں کے اندر یہ جو لوگ بھیجیں گے کیونکہ یہاں تو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر رہ کے انہوں نے چار پانچ پولیس والوں کو قتل کرنا ہے اور اس کے بعد وہاں سے اٹیک آنا ہے انہوں نے گولیاں چلا دی ہے ہمارے لوگوں کو یہاں ماریں گے مارل ٹاؤن ٹائپ قتل کریں گے اور پھر کرتے کرتے میرے گھر آکے وہ پھر مرتضی بھٹو ٹائپ سائل مجھے قتل کریں گے یہ پلان بنا ہوا ہے یا آج انہوں نے کرنا ہے اور یا کل کرنا ہے میں یہ سب کو آج بتانا چاہتا ہوں میں پنجاب پولیس کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے پانچ لوگ یہ قتل کریں گے صرف اور صرف بھانہ مار کے کہ یہاں ٹائپ کرنے کا میں آج اپنے سارے کارکنوں کو جو میں آپ کو پہلے کہتا رہا ہوں میں آج پھر آپ کو کہہ رہا ہوں ہم نے کبھی کسی قسم کے تصادب میں نہیں حصہ لینا یہ جو مرضی کریں ہم نے کچھ نہیں کرنا ہم نے اس بار اگر انہوں نے جس طرح وہاں میں اس لیے آپ کو بتایا وہ پتھر مارا ہے اوپر سے پولیس والا تصادم کرنے کے لیے اشتعال دینے کے لیے اس بار ہی اگر یہ آپ کو کوشش کریں گے اشتعال دینے کے لیے تو آپ نے کسی قسم کا ریاکشن نہیں دینا اور آپ نے وہ پولیس کو کہنا ہے کہ آپ آئیں اور جو مرضی اگر وہ کوئی انہوں نے میرے سے کوئی بات کرنی ہے کیونکہ میرے پاس تو اب اور کوئی کیس نہیں مجھے تو سب میں بیل مل چکی ہے تو جو بھی آپ کا ہے ریکویسٹ آئے اگر آپ نے کوئی وارٹ بھی لیا ہے کوئی نیا تو وہ میرے پاس آئے اور اگر ایسی کوئی چیز آپ نے نگاہ لی جس میں مجھے جیل میں جانا پڑے میں جیل میں چلا جاؤں گا لیکن میں نہیں چاہتا میرے لوگوں کا قتل عام ہو اس لیے میں اپنے سارے کارکنوں کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے صرف کسی قسم کے تصادب نہیں پڑنا میں پنجاب پولیس کو کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے آپ کے پانچ چار پانچ لوگ مارنے ہیں اور اس کے اوپر انہوں نے اپنا جو پلان وہی مورڈل ٹاؤن اور اس کے بعد مرتضی بھٹو ٹائپ میرا قتل کرنا ہے میں ہی آج ساری قوم کے سامنے رکھ رہا ہوں کیونکہ یہاں پہلے پلان جو جو پلان فیل ہوتے رہے ہیں اب یہ ایکسٹریم پہ چلے گئے ہیں یا مجھے یہ نہیں سمجھا رہی ابھی تک کہ ہم یعنی یہ کون لوگ فیصلے کر رہے ہیں یہ کس طرح یہ تو کوئی دشمن بھی نہ اپنے ملک سے ایسے کرے وہ ان کا تو مجھے پتا ہے وہ جو دو بار بیٹھے ایک بار بیٹھا ہوئے اور ایک یہ دوسرا زرداری ہے ان کا پاکستان میں کیا سٹیک ہے ان کے کم از کم ارب اور ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں جتنا ہمائے میں اسے پیسہ لیتے ہیں نا اس سے زیادہ پیسہ ڈالرز ان کے باہر پڑے ہوئے ہیں ان کا مقصد صرف اپنے پیسے بچانا ہے ان کا کوئی پاکستان میں سٹیک نہیں ہے کہ اس کے بعد اگر قتل ہو جاتا تو پھر کیا ہوگا تصادم ہوگا ان کو فکر نہیں ہے ان کو صرف پیسے کی فکر پڑی ہوئی ہے جو عساق دار نے سینٹ میں کہا کہ آئی ایم ایف اور اپنے مسائل اور نیوکلل پروگرام کو اس نے جوڑ دیا اور آئی ایم ایف نے بڑا سختی سے اس کی مضممت کی اس کے پیچھے کیا ہے مجھے کیا شک ہے جن لوگوں کا پاکستان میں سٹیک نہیں ان کو کیا فرق پڑے گا کہ پاکستان اپنی سیکیورٹی کو پر کمپرمائز کر دے ہم صدا کر دے اپنے نیوکلل پروگرام پر ان کو کیا فرق پڑتا ہے ان کو تو سب کچھ باہر پڑھا ہے پاکستان اگر غلامی کرتا ہے ان کو کیا فرق پڑھتا ہے ان کو کب فرق پڑھا ہے جن کا سٹیک ہی پاکستان میں نہیں ہے ان کو کیا فرق پڑھے گا کہ اگر اس کو قتل کر دے